ایمینجلیکل فینڈز آف کرائیسٹ ٹیم کے سیٹ پر مبارک منسٹی کی جانب سے پروگرام الف سے یہ تک کے ساتھ میں پاسٹر ایمینویل آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا مضمون جہاد ہے اور لفظ جہاد ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کیونکہ اس کے اصل اور اس کے استعمال سے کوئی شخص بھی نواقف نہیں لیکن یہ خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ یہودی اور مسلمان اور مسیحی اور دوسری قومیں بھی جہاد میں بیزی ہیں ابراہام کا جو خدا ہے بنی اسریل کا خدا ہے یعنی کہ یہودیوں کا خدا اور ابراہام کا خدا بنی اسماعیل کا خدا یعنی کہ مسلمانوں کا خدا بنی اسریل اپنے خدا کو یہوا کہتے ہیں اور مسلمان اپنے خدا کو اللہ کہتے ہیں جو یہوا ہے یہوا عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے میں ہوں سے ہوں اور اللہ کا جو مطلب ہے وہ ہے واحد تو اس کو فارسی میں جب جانتے ہیں تو کہا جاتا ہے خدا اور عربی میں اللہ اور انگریزی میں گاڈ اور عبرانی میں یہوا لیکن ایک اور لفظ بھی بائبل میں مانا جاتا ہے یا پہچانا جاتا ہے ہوا ہے الہ جس کو نبوکت نظر نے دانیل صدرک میسک عبدالنجو کے ٹائم پر بھی استعمال کیا اور کہا کہ یہ چوتھے کی صورت الہزادے کیسی ہے اور جب یہ الہ جانا جائے تو اس کا تلق ایک خاندان سے یا کسرت سے ہے جب ہم پدائش کی کتاب اس کا پہلا باپ پڑھتے ہیں تو وہاں پر الہین لفظ استعمال ہوا ہے باراشیت بارہ الہین تو یہ جو لفظ الہین ہے یہ الہ کی جمع میں آ جاتا ہے الہین تو مسلمانوں کے ساتھ تو ہم جہاد کے تعلق سے بات کرنا آسان نہیں سمجھتے کیونکہ جب کوئی علم کی بات ہو یا سمجھنے سمجھانے کی بات ہو تو وہ اگر نہ سمجھنا چاہیں یا نہ سمجھیں تو ایک دم سے کوئی فتوہ جاری کر دیتے ہیں یا توہین رسالت کا جنڈہ لہرائی جاتا ہے لیکن آج میں صرف یہودیوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ یہودیوں نے ایک بات کو بڑا نمائع کیا ہے کہ ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے یہ بھی میرا ہے اگر یہی یہاوہ جو یہودیوں کا خدا ہے اگر یہ خال کے کل ہے تو صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے کیوں اور اگر وہی اللہ جو صرف مسلمانوں کا ہے صرف مسلمانوں کو فیور دیتا ہے تو دوسروں کو قتل کرو مارو بم سے اڑا دو سوسائد سے اڑا دو تو یہ کیسا اللہ ہے یہ کیسا یہاوہ ہے یا یہ کیسا خال کے کل ہے یا یہ کیسا قادر مطلق ہے کہ ایک قوم کو تو پوری پوری فیور دیتا ہے اور دوسری قوم کو بالکل تباہ و برباد کرنے کی کہتا ہے ایک قوم کو کہتا ہے کہ خون نہ کرو اور دوسری قوم کو کہتا ہے کہ ان کو بالکل برباد کر دو نہیں میرے دوستو استشناء کی کتاب کے حوالے سے میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ شخصی سٹڈی میں استثناء کی کتاب اس کا بیسوں باب اور اس کی تیرہویں آیت سے ستارویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر یہاوہ کی طرفداری نظر آتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو کتنی زیادہ طرفداری دیتا ہے اور اگر مسلمانوں کی بات کہی جائے تو آپ جان جائیں گے کہ ان کا اللہ کتنی زیادہ ان کو طرفداری دیتا ہے کہ بس جو آپ کی بات نہیں مانتا جو دوسری تمام قومیں ہیں وہ سب بکار ہیں اور حرام ہیں صرف حلال اور باعزت اور پاک تم ایک قوم ہو میرے دوستو اس بات کو ذرا سیریس سے جانے سوچیں یہ کیسا اللہ ہے یہ کیسا خدا ہے یہ کیسا یہاوہ ہے یہ کیسا قادر مطلق ہے کہ ایک قوم کو اتنا اور دوسری قوم کو کتنا اور عام قوموں کو بس وہ پورا ہیں اس سے ایک جو ہندو ہیں ان کے بگوان ان کو فیور دیتے ہیں جو بودست ہیں ان کیا بودہ ان کو فیور دیتا ہے جو دوسرے غیموں میں ہیں مندر و مزاروں کو پوچھتے ہیں ان کے مندر مزار ان کو فیور دیتے ہیں تو یہ تو ایک قوم علاقے قبیلے یا خاندانوں کے اللہ بگوان خدا ہو گئے تو پوری کائنات کا جو خالق و مالک ہے وہ کون ہے وہ ہے المسیح المسیح کا جو بیان ہے اس نے کہا تھکے ماندو بوجھ سے دبے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا جو آرام دیتا ہے اس نے یہ نہیں کہا اے یہودیوں میرے پاس آؤ اے مسلمانوں میرے پاس آؤ اے ہندووں میرے پاس آؤ اے سکھوں میرے پاس آؤ نہیں اس نے مسیح مذہب بھی نہیں بنایا مسیح لوگوں نے مذہب بنایا ہے مسیحی ایک مسیحی مذہب نہیں ہے مسیحی ایک رشتہ ہے ایک رشتے کا نام مسیحی ہے تو اس نے کہا تھکے ماندو میرے پاس ہو تمام دنیا کے تھکے ماندو میرے پاس ہو کیونکہ اس کے پاس حل ہے وہ حل مشکلات ہے جن کے پاس حل نہیں وہ تنوار اٹھاتے ہیں وہ بم چلاتے ہیں وہ تباہی بربادی کرتے ہیں لیکن جن کے پاس حل ہے جس کے پاس حل ہے وہ سب کو کہتا ہے میرے پاس آؤ کیونکہ اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر عبدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہے اس کا تعلق اس خدا سے ہے یہ وہ خدا ہے جو سب کو پیار کرتا ہے جو پرند چرند درند کا سب کا خالق ہے جو ہاری قوم کا خالق ہے اس نے اس بات کے بارے میں بڑے ہی وضاحت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ کہا کہ احباب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں اگر ایک قوم کا یا مسیح قوم کی قوم کی فیور میں وہ لفظ کہتا تو وہ کہتا کہ تلوار اٹھاؤ مارو اور قتل کرو میرے دوستو ذرا جانو کہ یہ جس کی آپ پوجا کرتے ہیں جس کی آپ پرستش کرتے ہیں جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں جس کی ہم روزے رکھتے ہیں یا جس کے لیے ہم اتنا اتنا کچھ کر رہے ہیں وہ کیسا خدا ہے وہ خود کچھ نہیں کر سکتا ہم اس کے لیے لڑائی کرتے ہیں ہم اس کی قوم کہلاتے ہیں وہ سب کا وہ پوری دنیا کی جو نسل ہے جو پوری بنی آدم ہے وہ سب کے سب اس کے ہیں یہ نہیں کہ وہ صرف ایک قوم کا ہے یا ایک قبیلے کا ہے اس لیے یسوم سی اس کی خوبصورت تصویر ہے اس نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کسرت سے پائیں جن لوگوں نے انہیں سلیب دیا اس نے کہا اے باب ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں کاش کے خدا ہم سب کو یہ تفیق دے کہ ہم ایک ایسا جہاد کریں یا ایک ایسا طریقہ شروع کریں جو محبت سے ہے مسیحوں کا جہاد محبت کا جہاد ہے خود گرزی سے یہ جہاد نہیں ہو سکتا محبت سے دوسرے کے لیے اور اس جہاد کو جاننا چاہتے ہیں تو مطی کی انجیل اس کا پانچویں باب سے شروع کر کے تو آپ ساتویں باب تک پڑھیں تو وہاں پر مسیحوں کا جہاد لکھا ہوا ہے وہاں پر مسیح جہاد کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کاش کہ ہم سب کو پوری دنیا کو ہر کائناہ ہر ایک قوم و قبیلے کو ایسا جہاد کرنے کی تفیق ملے کیونکہ جس جس خدا کی یا جس جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ طرفداری کا خدا اگر ہے تو حقیقت میں وہ خالقِ کل نہیں ہے وہ کل وہ سب کا خدا یا سب کا مالک نہیں ہے وہ صرف ایک قوم کا ہے ذرا سوچئے یہ ایک سوال ہے ہمارے جہاد کا طور طریقہ جو اگر محبت کا نہیں ہے پیار کا نہیں ہے سنبھالنے کا نہیں ہے اٹھانے کا نہیں ہے دلاسہ دینے کا نہیں ہے تو پھر یہ کوئی اور ہوگا جس کا ہم نے نام یہوہ اللہ بھگوان یا کچھ اور رکھا ہے حقیقت میں جو سچا خدا ہے جو خالقِ کل ہے وہ محبت پیار اور اتمنان کا خدا ہے وہ ایک دوسرے کو سنبھالنے کا درس دیتا ہے وہ لے کر چلنے کا درس دیتا ہے خدا جو مسیح نے ہمیں سکھایا کہ اس کو باپ کہو آسمانی باپ اے ہمارے آسمانی باپ کیونکہ وہ سب کا باپ ہے نہ صرف یہ کرسچن لوگوں کا مسیح کے فالور کا وہ سب کا باپ ہے کیونکہ اس نے سب کو خلق کیا ہے وہ خالق ہوتے ہوئے سب کا باپ ہے اس لئے سب کے سب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے اور وہ محبت کا باپ ہے وہ محبت کا درس دیتا ہے وہ پیار کا درس دیتا ہے خدا آپ سب کو سمجھنے اور جاننے اور عمل کرنے کی تفیق دے آمین